جوڈیوننگ ویوئرز پروگرام دلو شو کے ساتھ زاکر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہمارا یہ پروگرام ہر ٹیوزڈے کو چھے بجے ہوتا ہے وینس ٹی وی پہ اور اس میں ہم آپ کی لائف کاؤز لیتے ہیں آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو اس پروگرام میں کال کر کے آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں پروگرام کا فارمیٹ تو آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ اچھی طرح معلوم ہوگا ہمارا سٹوڈیو کا نمبر جس پہ آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں سکرین پہ آ رہا ہے اسی نمبر پہ کال کر کے آپ مجھ سے اس پروگرام میں لائف بات کر سکتے ہیں جب آپ کی کال تھرہ ہوتی ہے تو پلیز اپنے ٹی وی کو والیوم بند کر دیا کریں تاکہ بغیر کسی ڈیلے کے آپ کی مجھ سے بات ہو سکے میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ کالرز ہم اس پروگرام میں لے سکیں جو بھی ہمیں کال کرنے کی کوشش کرتا ہے انساروں سے بات ہو سکے تو برہم اربانی اپنا سوال ایک تک محدود رکھیں اور مختصر رکھیں اگین چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے مجھے میرے پاس زیادہ ٹائم تو نہیں ہوتا ہے اس پروگرام میں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جو بھی آپ کا سوال ہے اس سلسلے میں قانونی طریقے سے گائیڈ کر سکوں لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے بات کرنے کے بعد بھی بہتر ہوتا ہے کسی بھی وکیل کے پاس جا کے ڈیٹیل میں اپنا کیس ضرور ڈسکس کر لیا کریں اکثر یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو آپ کی مسائل ہیں یا جو بھی آپ کا لیگل پرابلم چل رہا ہے اس سلسلے میں ڈاکومنٹس دیکھے جائیں اس سلسلے میں آپ سے ڈیٹیل بات کی جائے تو کیونکہ وقت اس پروگرام میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا اور نہ میں آپ سے کوئی کوئی ڈاکومنٹیشن آپ کی دیکھ سکتا ہوں تو اس لیے میں آپ کو ایک تھوڑی بہت جتنا گائیڈ کر سکتا ہوں میں دیتا ہوں گائیڈ کر دیتا ہوں لیکن بہتر ہوتا ہے کسی بھی وکیل کے پاس جا کے ڈیٹیل میں اپنا کیس ڈسکس کر لیا کریں مجھ سے بات کرنے کے بعد بھی میرا ایمیل اڈریس پروگرام میں جب بریک آتی ہے تو اس پہ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارا ایمیل اڈریس میرا ڈائریکٹ آتا ہے اگر آپ مجھ سے پروگرام کے بعد رابطہ کرنا چاہیں تو اس ایمیل اڈریس پہ آپ مجھ سے کسی وقت بھی پروگرام کے بعد رابطہ کر سکتے ہیں پروگرام کا آغاز اپنے پہلے کالر سے کرتے ہیں ہلو 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 جی ہلو کون سب ہو رہے ہیں میرا نام علی ہے میں بیٹوٹ سے بات کر رہا ہوں جی والیکم اسلام جی علی صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ کا میرا صرف دو کوششن ہے کہ میرا اسم میں دیرہ گیارہ سال ہوئی میں 2008 میں آئے تھا جی جی دو دوہزار سولوں میں میں نے اسائلم کی پھر اس میں بہت پچھی دی کیونکہ میرا ڈیسیجن بہت لیٹ کیا اس نے بھولا کہ تو کریمیل ہے کریمیل کے بعد یہ معلوم ہے کہ وہ میرا ڈیٹا کسی اور کے ساتھ میچ ہوا تو وہ عرص بھی ہوا تھا تو میرے کو سویر بیچ دیا سی ٹی ڈی والیوں نے کہ یہ تمہا کم ہونا تو وہ میچ تو میرا پریشن یہ کہ پہلے تو ماتفیس نے میرا تو ورک ٹائم زائی کے ڈیسیجن میں ڈیسیجن بھی ریپیوز بھی بیچ دیا جو اصل پریشن ہے وہ یہ ہے کہ بیسیجن انہوں نے بغیر جو تلائل ہے جو میں نے یہ تھا یا میں نے کیس کیا تھا اس پر مطلب ہے اس کے بڑا آگستے کہ میں نے ایسے کیس کیا تھا کہ انہوں نے بولا کہ یہ جو آپ نے قصہ کیا ہے یہ کنٹر ایکسپٹ کی اپینین نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ کنٹر ایکسپٹ کی اپینین یہ کیا چیز ہوتی ہے دوسری بات کہ میرا جو میرا لیگل ایڈ ہے تو میری وکیل نے میرے کو پریرم پرانٹرچر میں میں ٹرچر ہوا پاکستان میں میرا سکیر ابھی بھی ہے دس سے گیارہ سال بعد بھی میرے بہتا میری وجود میں تو اس نے میرے کو دو تین دفعہ ریپیوز کیا کہ ہم کیونکہ آپ کا سٹوری بہت اموشن ہے تو اسی ویسے ہم مطلب ہے وہ سرچی بیٹر جو ہے نا پریرم پرانٹرچر جو دیتا ہے وہ اس نے میرے کو ریویو کے لیے نہیں بلایا اور میرے وکیل کو یہ لکھا کہ سٹوری بہت ہو وہ ہے حسانوں کی آپ کا آپ کا اسائلم کا کلیم تھا اسائلم تو ابھی دسمبر میں اپیل آیا ہوا ہے دسمبر میں میرا جی جی تو میرا آپ سے یہ کسٹن ہے کہ یہ جو پریرم پرانٹرچر اس نے میرا معینہ کے لیے کیوں نے میری کو کیا اور ساری آپ کا آپ دوبارہ بولیں آپ کا کسٹن کیا ہے میرا قوشن یہ ہے کہ میرے وکیل ہے جو لیگل اپ ہے ٹھیک ہے اس نے میرے کو بولا کہ پریرم پرانٹرچر آپ کا مطلب ہے ریپیوز کیا ہے اور وہ یہ ساری پریزن فور ٹوچر کیا کہہ رہے ہیں آپ جو میرے سکیر ہے نا میرے ذاہم جو ہے میں نے اپنی وکیل کو بولا تھا کہ میرے کو پریرم پرانٹرچر کو جی جی تو اس نے بولا کہ اس ہوا معذرت کی ہے کہ وہ آپ کو ایکزامن نہیں کرے کیونکہ آپ کا منٹل سٹیٹس بھی ہے اور یہ جو سٹوری آپ کی ہے وہ بہت ایموشنی اسی وجہ سے ایک تو میں آپ سے یہ کسٹن ارکیس نے میرے کو کیوں ریپیوز کیا دیکھیں دیکھیں ساری میرا خاند میں یہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا اب بھی آپ نے بتایا کہ اپیل بھی ہے ٹھیک ہے تو جو انہوں نے ریفیوز کیا ہے جو ہوم آفیس نے ریفیوز کیا ہے جو بھی انہوں نے گراؤنڈز بنائے ہیں اپیل کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جو انہوں نے آپ پہ اوبجیکشن لگائیں آپ کے کلیم میں تو اس کو آپ ایڈریس کریں اب یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کی سٹوری بہت ایموشنل ہے یہ کوئی ایسا جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے وکیل آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سٹوری بہت ایموشنل ہے دیکھیں ایموشنل اور نون ایموشنل کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ اسیلم کلیم کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو اپنے ملک میں خطرہ ہے آپ کو وہاں پہ پرسیکیوٹ کیا گیا اور اگر آپ واپس جاتے ہیں تو واپس بھی آپ کو خطرہ ہوگا تو آپ نے اس سلسلے میں جو آپ اپنی سٹوری دے رہے ہیں اس سلسلے میں جو آپ نے ایویڈنس دیا ہے اگر آپ کا جو آپ کی اگر کوئی منٹل ایشیوز ہیں اسی وجہ سے اگر چل رہے ہیں تو اس سلسلے میں ریپورٹس وغیرہ بھی دینی چاہیے اگر آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ آپ کو کوئی ٹورچر کیا گیا تھا سکار آپ کی کچھ ہیں تو اس کو بالکل اگزیمن کر کے اس پر ریپورٹ دینی چاہیے آپ کی اپیل پہ اس کا فائدہ ہوگا لیکن میں تو ایک بالکل جنرل سی بات کر رہا ہوں جب تک میں آپ کے پورے کلیم کا مجھے پتا نہیں ہوگا آپ کی سٹوری کا مجھے نہیں پتا ہوگا مجھے ہوم آفیس کی اگزیک ریفیوزل کا پتا نہیں ہوگا تو میرے لئے اور ڈاکومنٹس کو جب تک دیکھا نہ جائے تو میرے لئے سپیسیفک آپ کو ایڈوائز دینا آہ ذرا مشکل ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے وکیل یا کسی بھی وکیل کے پاس جا کے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں بہت شکریہ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 آپ کی کال تھو ہو چکی ہے پلیس ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اپنے ہائی میرے جی ہلو ہلو جی ہلو کون سب ہو رہے ہیں جی مصطفی صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ کا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے وہ سالم اپلائی کیا تھا ابھی میرا سکریننگ انٹریو ہوا دوسرا مینہ ہوا جی جی تو میں نے وہ پوچھے دو سوال سے ایک یہی تھا کہ سکریننگ انٹریو کے بعد جو مین انٹریو آتا ہوں زیادہ زیادہ کتنی ٹیم لگتا جاں کم سے کم بھی اور دوسرا سوال یہ تھا کہ انہوں نے اس انٹریو میں مجھے کوئی ایویڈنس مانگا تھا میں نے جو دی تھی کہ پاکستان میں جو خطرہ ہے اس کا کوئی ایویڈنس دینا آنا تو وہ میں نے ابھی مہینے کا ٹائم لیا تھا سکریننگ انٹریو تو مگا لیا تو میں نے کہا تھا وہ میں نے کہاں دینا ابھی دینا کہ جہاں مین پہ جاؤں گا انٹریو ادھر میں اس وقت دے سکتا ہوں دیکھیں جی بالکل دیکھیں جہاں تک آپ کا پہلے سوال کا تعلق ہے کہ ٹائم کتنا لگتا ہے سکریننگ اور فل انٹریو میں تو کوئی فکس ٹائم نہیں ہے لیکن عام طور پہ جب آپ کا سکریننگ انٹریو کے دو چار مہینے کے اندر اندر آپ کا فل انٹریو آم طور پہ آ جاتا ہے لیکن زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے کوئی میکسیمم ٹائم نہیں ہے لیکن عام طور پہ یہی ٹائم فریم ہے کہ جس میں آپ کے سکریننگ انٹریو کے دو چار مہینے بعد عام طور پہ فل انٹریو آ جاتا ہے جہاں تک آپ کا نیا ایویڈنس کی جو تعلق ہے تو اگر آپ کے پاس آ گیا ہے آپ کے پاس آپ کے کیس پر کئی ڈیٹیل ہوں گی آپ ان کو اپنا نیا ایویڈنس جو ہے ادھر بھیجوا سکتے ہیں اور پھر جب آپ کا فل انٹرویو جب ہوگا تو آپ اس وقت ساتھ بھی اوریجنل اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا بہت شکریہ اگلے کالرگ در چلتے ہیں ہلو ہلو جی ہلو جی میں نے پوچھنا تھا ہماری مون جہاں پر آئی ہے وزٹر ویزے پر جی 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 ان کے کوئی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں کیونکہ ان کا ایک بیٹا ہے وہ جہاں پر یہ ہے ایک بیٹی ہے دو بیٹی ہیں انڈیا میں ہیں وہ سکتی فائیو کے اوپر ہیں ان کے اس کے نام پر کوئی پروپٹی جا کوش نہیں ہے دیکھیں یہاں پہ اگر وزٹ ویزا پہ آئی ہیں نا تو پھر کوئی اپلیکیشن وہ نہیں ڈال سکتی ہیں ان کو وزٹ ویزا پہ کیونکہ وزٹ ویزا پہ آنے کے بعد یہاں سے آپ کوئی اپلیکیشن نہیں ڈال سکتے اپنا سٹیٹس وہ چینج نہیں کر سکتی اگر کوئی ایسی سیچویشن ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مجبوراً انڈیا فر اگزامپل نہیں جا سکتی کوئی مجھے نہیں پتا ان کے حالات کا لیکن اگر ایسے کوئی ایکسپشنل سرکمسٹانسز کوئی ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یا چینج آف سرکمسٹانسز جس سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ آنے کے بعد کہ وہ واپس نہیں جا سکتی ان کی میڈیکل کنڈیشن ایسی ہے کوئی وہاں پہ لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے تو وہ پھر ایک الگ سیچویشن ہے اس کے لیے پھر وہ ان کو بہتر ہے کسی وکیل سے جا کے مشرع کر لیں لیکن عام طور پہ وزٹ ویزا سے یہاں پہ سٹیٹس چینج نہیں ہو سکتا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا بہت شکریہ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں مالیکم اسلام کون سا بور رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا میں بہت شویل ہے داستر کمکلیٹ ہو گئے یہ میں لیگل گزارے ایک یہ سوال ہے اس میں میں پلائی کہا سکتا ہوں سیکنی یہ کوئیسن ہے تو میری وائی مجھے ڈیووٹس مانگ رہی ہے میرا تو قریبا کوئی نیکس ایر اے تری منت پر رہا گیا کہ میرا آئی میں اس میں بیس سال ہونے میں کہ وہ میرے وائی سے تو پہلے مجھ سے ڈیووٹس رہنے پھر وہ دو منت یا تری منت اٹلیس رہا گیا دیکھیں پہلی بات تو یہ دو آزار آٹھ سے ابھی دو آزار اٹھارہ میں آپ کے کہہ رہے ہیں کہ دس سال ہونے لگے ہیں تو آپ کے پاس جو ویزا ہے جو آپ کو وہ دے رہے ہیں وہ کون سا ویزا ہے وہ ڈیسکریشنی لیو ہے کیا ہے سرے تین سال کا ویزا مجھے پیلا تھا الیورج باز ختم ہو گیا تھا وہ میرا کیس ابھی بھی کوٹوں میں چل رہا ہے نہیں تو آپ پھر بیچ میں درمیان میں تسال ہونے ٹو سالہ کل ہو ہے نیلی کو نہیں ہوا کے لرہا ہے ابھی تک میرا کیس وہ ہی چل رہا ہے جو آپ کو آپ کو جب چل رہا ہے اگر آپ کے بات ویزا بھی ہے تو آپ سائنوں کیلئے کیوں جا رہا ہے میں حیران اس نопрос کیوں کہ اگر آپ کے پاس ویزا ہے تو آپ سائنوں کیلئے کیوں جا رہا ہییں گیا وہ رہا ہم ہیں اچھا تو آپ کا ویزا ختم ہو گیا آپ نے 2011 میں اپلائی کیا اور وہ ریفیوز مجھے نہیں دیا میرا بائیس کے ساتھ فسنا تھا جی جی اگر آگر اس نے صاحب نہیں نام پرائی کیا اس کے بعد 2015 میں میری دوبارہ چاہ دی میرا کیس وہی چل رہا ہے لیکن جو مجھے آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس ویزا نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کی کیس چل رہا ہے آپ کی اپلیکیشنز مختلف گئی ہیں آپ کو ریفیوز کیا ہے آپ دوبارہ کر لیتے ہیں اپنی وائف کی بیسس پہ لیکن آپ کی اپلیکیشنز ویزا نہیں ہے تو اس سے جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ اوہ سٹیر ہوئے ہیں یا ہو چکے ہیں یا ابھی بھی آپ کی سیچویشن ہوئی یا آپ کی اپلیکیشنز ویزا کوئی نہیں ہے اگر ایسی سیچویشن ہے تو پھر آپ بیس سال کے قانون میں تو ویسی آ جاتے ہیں اگر آپ کے بیس سال جو ہیں پورے ہو جاتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نائنٹی نائن میں میں یہاں پہ آیا تھا اور دوہزار انیس میں آپ کو بیس سال ہو جاتے ہیں اگر آپ کے بیس سال کا پروف ہے یہاں پہ رہنے کا تو پھر آپ اس بیسس پہ ضرور اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے اپنی وائف سے آپ کو ڈیورس بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی بیس سال کی بیسس پہ جب آپ کو بیس سال ہو جاتے ہیں تو اس بیسس پہ آپ ویزا کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن مجھے اندازہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ شاید آپ کو خود بھی نہیں معلوم کہ آپ کا کیا سٹیٹس چل رہا ہے آپ ویزا آپ کے پاس ہے نہیں بہتر ہے مجھے میں آپ کو مشورہ دوں گا کسی وقیل سے جا کے اپنے کیس کو ڈیٹیل میں ڈسکرس کریں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ کوئی اپلیکیشن ہے اور کچھ ہو بھی نہ اور آپ سائنوں کے لیے بھی جاتے ہیں کوئی آپ کے لیے پرابلم نہ ہو جائے بہت شکریہ ڈیٹس چلتے ہیں ہلو ہلو آپ اپنے ٹی وی کا وائلیوم بند کرتیں پلیز آپ کی کال تھر ہوتک ہے ہلو 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 سلام ہو جی ہلو اسلام علیکم کون سب نے میرا لابایاں سے جی علیاء صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ کا میں آیا تھا یہاں انڈیا سے نیٹی ایٹ میں آیا تھے انڈیا سے جی پھر میں رہ گیا تھا تو لوگوں نے ایک پکڑ لیا تھا جی پکڑ لیا پھر وہ لوگوں نے چھوٹیا پھر میں سٹائل کر رہا تھا پھر پکڑ لیا پھر میں چھوٹیا جو کیسل צعروف ہے یو که کیا ہوگا تو ابھی آپ کا کوئی بھی کیسل نہیں ہے ابھی ابھی میرے پائی ابھی ابھی کیسل آپ guarantees کیسل کچھ جو جو اگر آپ یہ 20 سال ہو گئے ہیں اور 20 سال کی بی réussi بی fest پہ آپ نے کیسل ڈاللا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کا اچھا کوئی ریزلٹ آئے گا عام طور پہ جب آپ بیس سال یہاں پہ ہو جائیں آپ پروف بھی کر لیں کہ جی آپ بیس سال یہاں پہ ہو گئے ہیں آم تو پھر آپ کا کیس کافی سٹرونگ ہو جاتا ہے تو اگر آپ نے کیس ڈال دی ہے تو فیلال آپ ویٹ کریں جب کو جب بھی آپ کو ہم آفیس کا ڈیسیجن آتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ بہتر ڈیسیجن ہوگا بہت شکریہ اگلے کالا کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 سر جی آپ کی کال تھو ہو چکی ہے کون سب ہو رہے ہیں ہلو سر میں محمد بورا ہوں لندن سے جی محمد صاحب بولیے ہم نے ہم نے ہمیں لیف تو ریمین ملا ہے سیون ایر کی بیس پر بچوں کی بیس پر جی جی تو میری ایک چھوٹی بیٹی تھی ہم نے سال لنگ نہیں کیا تا بھی ہم نے سال لنگ کرنا ہے سوری آپ کی آواز بیچ میں بیچ میں آواز ذرا کٹ گئی تھی میری ایر کی بیس پر لیف تو ریمین ملا ہے جی اس کے بعد کیا آپ نے چھوٹی بیٹی بیٹی ہے آپ کی آواز کٹ رہی ہے بالکل میری چھوٹی بیٹی ہے دائی سال کی ہم نے اس کو اپنے سال لنگ نہیں کیا تھا جی جی تو ابھی ہم نے اس کا ویزہ اپلائی کرنا ہے جی جی تو بیس پوشن کو کیا ہوگا کیونکہ میں بیسی کی اپنا بیومیٹری کارڈ نہیں دینا چاہتا ہوں ہم آفیس کو کیونکہ میری جو میسیز ہے اس کے پاس بیومیٹری کارڈ ہے میں اور میری چھوٹی بیٹی سیونیر کی جو ہے جس کی بیس پر لگے ہم دونوں اپنی وائف کے اگر اپنی وائف کا میں بیومیٹری کارڈ اور سیونیر کی جو بیٹی ہے اس کا بیومیٹری کارڈ اپنے چھوٹی بیٹی کے کیس کے ساتھ لگا گا ہم بھیج دیں اور میں اپنے بیومیٹری کارڈ کی فوتو کاپی کرا کے وکیل سے ٹیس کروا کے ساتھ بھیجوں کیا وہ ایسیپ کر لیں گے جی ہو سکتا ہے بلکل آپ کو یہ ریزن دے دیں کہ کسی وجہ سے آپ کو اپنے پاس گارڈ کی ضرورت ہے تو آپ وکیل سے سیٹیفائیڈ کاپی جسے کہتے ہیں اگر وہ لگا کے بھیجوا دیں گے تو اس کو ہم آفیس عام طور پر ایکسپ کر لیتے ہیں بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو جی ہلو ہلو جی آپ کی کال تھو ہو چکی ہے آپ کون بول رہی ہو کیا سوال ہے آپ کا جی میں میسز احمد بول رہی ہوں جی بول یہ کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے اس کا وہ بریٹش سٹیزنشپ ہے اس کی پاس پاس وٹ جی اس کے تین مائنر بچے ہیں ان کا بھی ہے لیکن اس کی بیوی کا نہیں ہے تو وہ ابھی آنا چاہ رہا ہے ہلو ہلو سوری میسز احمد آپ ذرا دوبارہ سوال ریپیٹ کریں آپ پر مجھے کوئی مسئلہ ہو رہا آپ دوبارہ بولیں میرا بیٹا ہے وہ بریٹش سٹیزنشپ ہے اس کے پاس بریٹش پاسپورٹ ہے پاکستان میں رہ رہا ہے اس کے تین بچے ہیں مائنر ان کا بھی ہے پاسپورٹ لیکن ان کی وائف کا نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے تو اب وہ آنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ لیکن وہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی میں کہ وہ کس طرح آ سکتے ہیں کیا وہ یہاں پہ آ کے کام کریں کچھ مہینے اگر کچھ لمسم پیسے ہم داخل کرائیں دیکھیں دو صورتیں دو صورتیں ہیں ایک تو آپ نے جسنا بتایا ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں کام کریں انکم کی جو ریکوائرمنٹ ہے اٹھارہ ہزار چھے سو منمم اس کو میٹ کریں چھے مہینے کی پیس ٹیپس ان کو چاہیے چھے مہینے کی بینک سٹیٹمنٹس چاہیے پھر وہ اپنی وائف کو سپانسر کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سیونگز اگر ان کی ہیں ان کی یا ان کی وائف کی تو وہ پھر تقریباً اگر وہ کام نہیں کرے سکسٹی ٹو تھازن فائیو ہنڈڈ پاؤنڈز کی سیونگز اگر وہ شو کر سکتے ہیں وہ بھی ان کے ایک آنڈ میں چھے مہینے سے ہونے چاہیے کم از کم چھے مہینے سے تو اگر وہ سیونگز شو کر سکتے ہیں چھے مہینے کی بینک سٹیٹمنٹس کے ساتھ تو اس طریقے سے بھی وہ اپنی وائف کو بلا سکتے ہیں بہتر ہے مزید ڈیٹیل کیلئے آپ کسی وکیل سے جا کے اس کو مشورہ کر لیں بہت شکریہ ناظرین میرا ایمیل اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں پروگرام کے بعد بھی تو یہ ایمیل میرا ایڈریس اس وقت سکرین پہ آ رہا ہے اس ایمیل ایڈریس پہ آپ پروگرام کے بعد بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا خیال میں ایک بریک کا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹائم ہو گیا تو ایک بریک پہ ہم جاتے ہیں اور بریک کے بعد